گرتہ بندیر کی اب بات کرتے ہیں جہاں پر حملہ کرنے والے مرتضہ پر بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے ایٹی ایس سوتروں کے مطابق مرتضہ ابباسی آئیس آئیس کے ہنی ٹرپ میں فس گیا تھا ایٹی ایس مرتضہ کے ہنی ٹرپ اینگل کی بھی اب جاج کر رہا ہے اور مرتضہ آئیس آئیس کیم کی ایک لڑکی سے لگاتار سمپرک میں تھا اس لڑکی نے مرتضہ سے ای میل پر بات کی تھی اور لڑکی نے اسے اپنی فوٹو بھی بھیجی تھی اور بھارت آ کر ملنے کا وعدہ بھی کیا تھا سوتر بتا رہے ہیں کہ مرتضہ نے ایٹی ایس سے پوچھتاش میں ساری باتیں بتائی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو اس نے چالیس ہزار روپے بھی بھیجا تھے اور وہ نیپال کے راستے سیریا جا کر آئیس آئیس جوائن کرنا چاہتا تھا اب مرتضہ کی آئیس آئیس والی گل فرینڈ کی کیا پوری میسٹری ہے اسے بھی سمجھئے مرتضہ کو آئیس آئیس کیمپ سے ایک لڑکی کا ای میل آیا تھا اور مرتضہ کیس میں ہنی ٹرپ کا اینگل اب اس کے ذریعے بھی جان شروع کی گئی ہے مرتضہ کو آئیس آئیس کیمپ سے ایک لڑکی کے ذریعے لگاتار سمپر کیا جا رہا تھا اور اس سے وہ جڑا ہوا تھا آئیس آئیس کی لڑکی نے مرتضہ کو اپنی تصویر تک بھیجی تھی اور یہ کہا بھی تھا کہ وہ اس سے آکے ملاقات بھی کرے گی ای میل کے بعد آئیس آئیس کیمپ کی لڑکی سے اس کی باتچی شروع ہوتی ہے لڑکی نے مرتضہ سے بھارت آ کر ملنے کا وعدہ کیا تھا اور مرتضہ اس کے ٹرپ میں فستہ ہوا چلا گیا اور دوران اس نے اس کو چالیس ازار روپے بھی بھیجے اور ساتھ ہی مرتضہ نے تین بار لڑکی کے ایکاؤنڈ میں پیسے بھیجے ہیں اور کل ملا کر بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک چالیس ازار روپے گئے ہیں اور وہ آئیس آئیس میں بھرتی تک ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس لڑکی کے ذریعے انفلوینس ہو کر اور نیپال کے راستے جا کر اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا یعنی آئیس آئیس سیریا پہنچنا چاہتا تھا اب ایٹیس مرتضہ کے نیپال کنیکشن کو بھی جانچ کرے گا کہ آخر کار وہاں پر وہ کس طرح سے کنیکٹیٹ تھا وہاں سے کس طرح سے سیریا جا سکتا تھا یا پھر آئیس آئیس کے سمپرک میں آ سکتا تھا مرتضہ کے کھلاسے پر محسین رضا نے بڑا بیان دیا محسین رضا جو کی پورو منتری ہے اتر پردیش کے انہوں نے کہا ہے کہ مرتضہ کا پکڑا جانا بڑی ساجش کا حصہ ہے آئیس آئیس زیواؤں کا برین واش کر رہا ہے اور اکھیلیش مرتضہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں دیش کی سرکشہ کے لیے کتنا زیادہ علامی ٹرنڈ ہے یہ کہ آئی ایٹی پڑ چکا گلڑکا لاکھوں روپے کی نوکری کرنے آئے لڑکا سیریا میں جا کر کے آئی ایس آئیس کے لیے یودھ کرنا چاہتا ہے اگر ہم آپ سے بات کریں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا شریعت ہمارے دیش کے خلاف آج سے نہیں چل رہا ہے سیمی اس کا ادھارن ہے اسٹوڈینٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا جس کو سیمی کے نام سے جانا جاتا ہے تو چھاتروں کو ہی تو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہی کا تو برین واش کرنے کا کام کرتے ہیں یہ آبید حرمانتروں جو کراتے ہیں یہ کس کا برین واش کرتے ہیں یہ آئی ایس آئیس والے کس کا برین واش کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو ٹریڈ سینٹر کس نے اڑایا تھا اگر کسی بھی اس طرح کے وقتی کو بچانے کا پریاز کریں گے تو کون سا سہارا لیں گے یہ بھی تو ایک شڑیانتر ہی مانا جائے گا اس کو شڑیانت کے سوا اور کچھ نہیں مان سکتے آپ کہ آپ نے کہہ دیا کہ صاحب وہ مانسک بیمار ہے تو اس لیے اس سے ایک رہات مل جائے گی اس کو عدالت میں کیونکہ آپ تو کہتے تھے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم ایسے لوگوں سے مقدمی ہی اٹھا لیں گے تو حج کمیٹی کے چیئر میں محسن رجاجی کے ساتھ طور پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے کاروائی چل رہی یہ کاروائی آگے بھی چلتی رہے گی اور جو بھی اس پورے معاملے میں دوشی پائے جائے گا اس کے خلاف سرکار سخت سے سخت کاروائی ضرور کرے گی گورکنات مندر میں حملہ کرنے والے مرتضہ کا راز اب کھلنے لگا ہے آج اس کی مانسک بیماری کا سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا ایٹی ایس آج مرتضہ کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ کروائے گی اس بیچ ایٹی ایس کی ٹیم نے مرتضہ کے پتا سے بھی پوچھتاج کی ہے تاکہ پوری کڑی کو جڑا جا سکے وشال پرتاب سنگھ نے لکنوں کے جا کر ایک خاص ریپورٹ بھیجی ہے آپ دیکھئے گورکپر حملے کے مکہ اروپی مرتضہ اباسی سے لگاتار یو پی ایٹی ایس ایس جی ایف اور ان ایجنسیز کی پوچھتاج جاری ہے پوچھتاج میں جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ مرتضہ اباسی نے اتنا بڑا حملہ کیا تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی اسی کڑی میں مرتضہ اباسی کے پتا کے ساتھ بھی پوچھتاج کی ہے یو پی ایٹی ایس نے لکنوں کے مکھیالے میں اور مرتضہ اباسی سے جڑی ہوئی تمام جانکاریوں کو ساجہ کیا ہے مرتضہ کے پتا نے یو پی ایٹی ایس کے ساتھ سائیکلوجیکل ٹیس بھی اب یو پی ایٹی ایس ڈاکٹرز کے مادنے ہم سے ڈاکٹرز کے پینل کے ساتھ کرائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا سکے کہ مرتضہ اباسی کے پتا کا جو دعویٰ ہے مرتضہ اباسی کو لے کر کے کہ وہ مانسک روپ سے بیمار ہے مانسک روپ سے سوست نہیں ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ چوکانیلی بات سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ مرتضہ اباسی کے پاس جس طریقے کے لٹریچر برامد ہوئے جس طریقے کے جہادی ساہت برامد ہوئے اور جو ویڈیوز وہ لگاتار دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر جو سرچس کر رہا تھا اور گلف کنٹریز میں اس کے اکاؤنٹ سے جو پیسے جاری کیے گئے تھے اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پوچھتاش میں اس نے یہ تک کہا ہے کہ وہ سیریہ جا کر کے آئی ایس آئی ایس کے لیے جد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں جا پایا اس کو لے کر کے مرتضہ اباسی خاصا دکھی تھا ان سبھی پیرامیٹرز پر ان سبھی معاملوں پر یو پی ایٹی ایس لگاتار پوچھتاش کر رہی ہے لگاتار جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے جانچ کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ اس پورے معاملے کا سچ کیا ہے لیکن ابھی تک کی جانچ میں یہ پتا لگا ہے کہ مرتضہ اباسی کا کسی بھی آتنکی سنگٹھن کے ساتھ سیدھا سمپرک نہیں نکلا ہے لیکن اس کے لیپ ٹاپ سے اس کے موبائل فون سے اور اس کے کانٹاکٹ سے جو چیزیں جو ویڈیو جو فوٹوگرافز اور جو صاحب تبرامد ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں کسی بڑی اور گہری ساجیش کی طرح اشارہ ضرور کر رہا ہے پولیس کا سامنے ایٹی ایس کا سامنے سب سے بڑی چنوٹی اس پورے معاملے کا سچ سامنے ڈانا ہے تاکہ سب کو پتا لگ سکے کہ گورکپور میں گورکٹناپ مندر کی پیر پر جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے کا اصل سج کیا ہے کیانوین راجی رائے کے ساتھ بشار پتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو